اپنا سفر نامہ مگر ان تمام رنگینیوں کے باوجود دل میں اکیلے پن کا بصیرہ تھا بے چینی اور بے سکونی دل میں تھاٹے مار رہی تھی اب اس بے سکونی بے چینی اور اکیلے پن کی وجہ اپنے گھر والوں سے دوری اور ان سے جدائی کا احساس تھا تو سوچا کیوں نہ یہ دوری دور کی جائے اور اپنے گھر کا رخ کیا جائے کہتے ہیں گھر اینٹوں یا پتر سے نہیں بنتا بلکہ اس میں رہنے والے افراد سے بنتا ہے تو سات سمندر پار کر کے جاتے ہیں ان افراد سے ملنے شاپنگ تو ساری ہوئی پڑی ہے اب رہتی ہے صرف پیکنگ پیکنگ سے ہر بندے کی جان جاتی ہے اور پیکنگ کے دوران جو سب سے بڑا مسئلہ میں نے انٹیسپیٹ کیا تھا وہ آن پہنچتا ہے اور وہ ہیں میرے جوتے اور اگر آپ لوگ سنیکر ہیڈ ہیں تو آپ لوگ میری اس پاس سے ریلیٹ کر سکیں گے کہ جوتوں کیری کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور آپ بلکل بھی نہیں چاہتے کہ آپ اپنا کوئی بھی جوتہ پیچھے چھوڑے ہیں اور میرے پیچھے میرے جوتوں کی لائن لگی پڑی ہے جوڈنز ہیں جیزیز ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کے جوتے ہیں تو میں کسی بھی جوتے کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوں اور مجھے اب ان میں سے سیلیکٹ کرنے ہیں پیچھے میرے تقریباً چودہ پڑے ہوئے ہیں کمرے میں دس بارہ ہیں دوسرے کمرے پڑے ہوئے ہیں تو میرے پاس پچاس سے زیادہ جوتے ہیں تو اب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں میں سے کہ ہم نے کون کون سے لے کر جانے ہیں یہ ہے میرا مین جوتہ اسے تو میں ضرور لے کر جاؤں گا بلکہ اسے میں پہن کر جاؤں گا اس جوتے کو تو ضرور لے کر جانے ہے اور اس جوتے کا مجھے کلر بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جوتہ یونیک جوتہ ہے اور یہ جوتے اتنی آسانی سے نہیں ملتے اور یہ جوتے میرے فیوریٹ ٹنکس ہیں تو ان کو پیچھے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خیر کانچان کے بعد جو پیچھے جوتے بچے ہیں وہ ہے تقریباً بارہ خیر واپس جاتے ہوئے اگر آپ کا سوٹ کیس اس طرح دیکھتا ہے تو آپ ٹرو سنیکر ہیڈ رہے ہیں ائرپورٹ پہ ٹائم گزارنے کا واحظ ہارا آپ کا فون ہوتا ہے یقین کرے میرے ساتھ ایسا زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ میری فلائٹ اور میرے سر میں درد نہ ہو میرے سر میں اس وقت شدید درد ہے تو میں کھانے کے لئے کچھ لائے ہوں تو وہ کھاؤں گا بھی میں اگر آپ کسی ائرلائن کے ساتھ لمبا ٹرابل کر رہے ہیں تو کوشش کریں اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کے جائیں کیونکہ ائرلائن کا کھانا کچھ خاص نہیں ہوتا تو جہاز اڑنے سے پہلے ہم کرتے ہیں اپنا آٹفٹ چیک تو آج میں نے زیبتن کی ہے ایک وائٹ ٹیکشٹر شرٹ اس کے اوپر میں نے پہنی ہے ایک وارسٹی جیکٹ اور نیچے پہنی ہے میں نے ٹریک بینڈز اور اسی کے ساتھ پہنے ہیں میں نے اپنے فیورٹ جوتے ڈینم ٹرینرز اگر آپ کی سیٹ کے سامنے والی سکرین نہیں چلتی تو کوئی بات نہیں آپ اسے مختلف مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور جہاز اڑنے کے ٹھیک ایک گھنٹہ بعد جہاز والے کھانا لے آئے اور میں تو اسی گھات میں بیٹھا ہوا تھا کھانا تو آ چکے لیکن دیکھتے ہیں کھانے میں ہے کیا سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ایک رشن سیلیڈر اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس پڈنگ اور پڈنگ کے ساتھ ہے ہمارے پاس چائے ساتھ ہی چکن اور دال کے ساتھ چاول دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بان ہے اور پیپسی شیپسی تو ضرور دیتے ہیں اور اکثر لوگ پی آئیے کی سیٹ کی لگ روم کے شکایت کرتے ہیں تو میرا قط ہے تقریباً پانچ فٹ گیار آئینچ اور میری ٹانگیں بھی لمبی ہیں میرے نزدیک ایک اوسکاد وال انسان کے لیے یہ جگہ کافی ہوتی ہے خیر میں نے ان سے چادر لے لیا اور میں لگا ہوں سونے تو ملتے ہیں دس گھنٹے کے پاس اب تو میں امیگریشن بھی پیس کر چکا ہوں اور میرا لگج بھی آ چکا ہے لیکن جو لوگ نہیں آئے وہ ہیں میرے گھر والے مجھے لینے کے لیے اور میں ائرپورٹ کے باہر بیٹھ کے ان کا ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ مجھے کب لینے آئیں گے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے آدھے گھنٹے کے بعد جب میرے گھر والے مجھے لینے آئے تو کہنے لگے کہ انہوں نے پہلے لاہور والے گھر میں جانا ہے تو اس وقت میرے ساتھ جو کھلوار ہوا ملاحظہ فرمائیں موسیقی موسیقی اور آج میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا تھا اور یہی زندگی کی اصل ہے آپ کی پہچان اور آپ کی شناکت اس جگہ سے ہوتی جہاں پیدا ہوتے ہو جہاں پلتے بڑھتے ہو اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو ورث شیئرنگ لگی ہو تو آپ لوگ اسے شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام ہے اور بہت سے عباب ملنے کے حوالے سے مجھے میسیج کرتے ہیں تو آپ لوگ پاک پتن میں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور مجھے مل سکتے ہیں اور جو پاک پتن کی عباب مجھے ملنا چاہتی ہے آپ لوگ کو تو میرا پتہ ہی ہوگا میں کہاں پہ رہتا ہوں تو آپ لوگ اسے آکھے مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں لاہور وغیرہ میں بھی میٹ اپ رکھوں گا لیکن اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں انسٹاگرام پر شیئر کروں گا تو آپ لوگ مجھے وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا ساتھ بنا رہے اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں